بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکر گزار ہوں پنجاب یونسٹی کا گورنمنٹ کالج یونسٹی کا مسلم انسٹیوٹ کا اور تمام منتظمین کا جن میں سے میں بھی ہوں منتظمین میں شامل ہوں اور آپ سب معزز اور محترم مہمانوں کا جو تشریف لائے مجھے کچھ مختصر سی گزارشات کرنی تھی میں ان سے بھی صرف نظر کرتا ہوں یہ جو پہلی نشست ہے علمی نشست اور علمی اور تحقیقی مقالات جس میں پیش کیے گئے بہت ہی پرمغز بہت مانیخیز اور بہت زوردار اور کامیاب نشست رہی اس میں اس اعتبار سے بھی ایک تنوہ اور رنگہ رنگی ہم نے دیکھی کہ تین زبانوں میں مقالات پیش کیے گئے انگریزی میں اردو میں اور فارسی میں اور بیچ میں چوتھی زبان جو آج کی تقریب کا اصل الاصول زبان کہنی چاہیے ایک طرح سے پنجابی وہ ابیاد کی صورت میں ہمارے سامنے موجود رہے آزاد کشمیر سے تشریف لائے ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب نے بہت خوبصورت بات کی اور انہوں نے معاشرے میں جو ایک ازتراب کی قیفیت ہر ہر سطح پر چل رہی ہے اور شخصیتوں میں جو انہتات آ رہا ہے اور ہماری اخلاقی قدروں میں ایک ہمہ گیر انہدام کی جو صورت نظر آ رہی تھی اس پر انہوں نے بہت امدہ انداز میں بات کی جس کے نتیجے میں عدم برداشت دوسرے کو کوئی ماننے کا تسلیم کرنے کا تو تصور ہی نہیں ہوتا دیکھنا پسند نہیں ہے برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس پر باتیں کی انہوں نے بجاہ طور پر توقل اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا جو تمام صوفیہ کا پیغام ہے اور الخصوص ان دو بڑے صوفیہ کا جن کا ذکر خیر آج ہم کر رہے تھے میں بہت شکر گزار ہوں ان کا جعفر روناس صاحب ڈائریکٹر خانہ فرہنگ سلح اور آشتی اور محبت اور تعاون کے موضوع پر انہوں نے بات چیت کی کہ وہ اہل فکر و نظر جو سرچشم عرفانیات سے فیضیاب ہوئے ہیں ان کا یہ پیغام ہے اور یہ عبدی پیغام ہے انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں مسنوی امانوی کی کچھ اقوال کچھ اشعار بیان کیے اور اس کا کچھ تقابل کیا حضرت سلطان باہو کے کلام کے ساتھ اور وعدت ادیان اور سلح کل اور بقائے باہمی کا جو نکتہ نظر تھا صوفیوں کا اسے بہت احسن طریقے سے پیش کیا تھا پہلی دفعہ کسی ایرانی کی گفتگو کا ڈرسلیم مزر صاحب بہتر اردو ترجمہ سننے کو ملا ہے ورنہ خانہ فرہنگ کے احباب ہوں یا کانسلیٹ کے احباب ہوں یا ایران سے آئے ہوئے وہ احباب جن کو ایرانی اداروں کے مترجموں کی خدمات میسر آتی ہیں ان کے تراجم کو ایک دفعہ پھر ترجمہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سیدہ ارم کیلانی ہماری بہت عزیزہ بہت ٹیلنٹیڈ بہت کلیر مائنڈڈ ہیں اور انہوں نے بھی ایک بلینڈڈ گفتگو کی ہے جو سچ یہ ہے کہ آج کے جو نوجوانوں کے خاص طور پر جو مسائل ہیں جن کے ہاں بہت بکھراؤ ہے اور انتشار ہے اس کو کیسے فوکسٹ ایک چینل میں لے آنا ہے اور اس کے لیے وہ جو روشنی جو نورِ حرا سے پھوٹی تھی اور نسل برنسل منتقل ہوتی ہوئی مختلف صوفیاء کے توسط سے ہم تک پہنچی اس کو جدید تحقیقات اور جدید علوم و فنون خصوصاً وہ علوم و فنون جو شخصیت سازی میں کام آتے ہیں اور معاشرہ سازی میں کام آتے ہیں اس کی روشنی میں انہوں نے بات کی بہت اچھے اور خوبصورت انداز میں ڈی کنسٹرکشن پر انہوں نے خصوصی بلکل وہ جملہ ایک کہا جو سیدھا سیدھا حضرتِ جلال الدین رومی نے بہت خوبصورت اس پر شیر کہہ رہا ہے کوئی کھنڈر ہے تو وہاں ہم نے ایک نئی تعمیر بنانی ہے تو وہ نئی تعمیر اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک اس کی باقیات سے ہم جان نہ چھڑوا لیں بالکل ٹھیک ہے انہوں نے بڑے خاص جذب کی کیفیت میں جب حضرتِ سلطان باہو کے کلام کے ایک دو حصوں کا وہ ذکر کر رہی تھی تو ایک ایسی کیفیت بیان کی جس کو حضرتِ ابن عربی نے ایک عجیب صورت میں بیان ہلل نابدانا ایسا محسوس ہوتا ہے لمحاتِ قرب میں کہ ہمارے جسم تحلیل ہو رہے ہیں اور ہمارے جسم تحلیل ہو کر اپنی انفرادی تشخص سے دسبردار ہو رہے ہیں اور پھر اگلا مرحلہ آتا ہے من تھو شدم تھو من شدی من تھن شدم تھو جان شدی تو جب تک ہم اپنے اجسام اور اپنے اوہام کے درو دیوار اور اس کے حصار سے معورہ نہیں ہوں گے تو اثر پذیری اور اثر اندازی کا وہ مطلوب نہیں ہمیں حاصل ہو سکتا جو مطلوبِ صوفیہ ہے انہوں نے ایک نظم بھی پڑھی سنائی بہت خوبصورت انداز میں ایرم نے جو میں نے پہلے بھی پڑھ رکھی تھی اور پہلے کی طرح اس سے متاثر بھی اب بھی زیادہ ہوا اور اس میں ساری وہ علامتیں ہیں جو پوری معنویت کے ساتھ ہمیں اپنی اس روایت سے جوڑتی ہیں جو اہلِ تصوف کی روایت ہے ڈاکٹر امبر یاسین صاحبہ نے بہت ہی امدہ طریقے سے حضرتِ رومی کے ہاں اور حضرتِ سلطان بہو کے ہاں جو انفرادی اصلاح کی اہمیت ہے اور اس کی ضرورت ہے اس پر بات کی اور انہوں نے ایک نکتہ بہت اہم بتایا جو بالعموم صوفیہ پر بات کرنے والے لوگ یا تو اس کو پروپرلی ہائلائٹ نہیں کر سکتے یا کہیں سرف نظر کر بیٹھتے ہیں صوفی کا یہ تصور کیوں بن گیا ہوا ہے کہ وہ دنیا سے فرار اختیار کرتا ہے ارگز نہیں یہ صوفی بیٹھے ہیں نہایت میں یاری صوفی ہیں آج پرانے بزرگ زندہ ہو کر آئیں تو انہیں خوشی ہو ہمارے تمام قدیم صوفیاء کے آئیڈیل ایک صوفی کا تصور یہ ہے جو آپ کو صاحب صاحب کی شکل میں نظر آ رہا ہے معاشرے میں رہ کر جس کو اللہ کے رسول نے آپ ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے آپ نے غزوے کے جہاد کو جہاد اصغر فرمایا اور معاشرے میں جب تشریف لا رہے تھے جہاں منافقین کی بھی کسرت تھی اور جہاں سماجی مسائل بھی بہت تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں اب جہاد اکبر کی طرف آ رہا ہوں جی بالکل درست فرما رہا ہے تو انہوں نے دنیا کی بہتری کو جو مقدم رکھا ہمیشہ صوفیہ نے بھئی صوفیہ دنیا کو نظرانداز کیسے کر سکتے تھے جب اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے آتنا فِ الدنیا حسنہ وفِ اللہ خیرت حسنہ تو دین اور دنیا میں اس نوعیت کی کوئی اعتقادی تفریق اور کوئی عملی تفریق جو اصل تصوف ہے اس میں نہیں ہیں انہوں نے یہ بھی کہا اور بجاہ طور پر اس اندیشے کا اظہار کیا کہ جو ہمارا عزم سفر ہے یا جس منزل کا ہم اظہار کرتے ہیں اس کے لیے چلتے ہوئے ہمارا سوٹ کیس خالی ہے وہ لوازم موجود نہیں ہیں جو اس سفر کے لیے ضروری ہیں تو یہ بالکل یہ مسئلہ ہمیشہ درپیش رہا حضرت سعی نے کیا کہا کہ جی اے عربی مجھے خطرہ ہے کہ تو کعوے نہیں پہنچ سکے گا کیوں نہیں پہنچ سکے گا رخ تم نے ترکستان کی طرف کیا ہوا ہے اور نیت بنائی ہوئی ہے کعوہ پہنچنے کی تو it means کہ یہ تو آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکیں گے یہ لمحہ فکریہ آئے حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کانفرنسیں خصوصاً اس طرح کی جو دانشگاہوں میں اب شروع ہوئی ہیں صوفیہ کی تعلیمات کے حوالے سے یہ بہت غیر معمولی نعمت ہے یہ دروازے بند تھے صوفیہ کا نام بھی شاید میں نے اپنے اپنی پریکٹیکل لائف میں جو یہاں تھی پہلے پندرہ بیس سال نہیں سنا کسی زبان سے اہل علم کی زبان سے شاز و نادر کسی صوفی کا نام سرزد ہو جاتا تھا سرزد ہو جاتا تھا میں سوچ کے کہہ رہا ہوں تو اب تو صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ ہم چوتھی دفعہ ایک باعزت طریقے سے بہت عقیدت احترام اور محبت سے اتنی دو عظیم ہستیوں کو یاد کر رہے ہیں تو مطلب یہ کہ ہمارے آکیڈیمک اس میں ڈسکورس کا حصہ بن رہا ہے تو اس سے فائدہ یہ اٹھانا چاہیے کہ وہ جو خالی سوٹ کیس جس کا عمبر ذکر کر رہی تھی اس کو ہم کچھ بھرنے کی کوشش کریں وہ روشنی وہ خوشبو کسی قدر اگر ہمیں حاصل ہو جائے ڈاکٹر الہام حددادی ایران سے تشریف لائیں ہماری مہمان بنیاد سعادی کی مقالی ایشن کے شماگوش کے اردید آپ نے جو سنا کیسا خوبصورت انہوں نے بجا طور پر وہ بات کی جو بعد میں تشریف لا کے مہر تصدیق ایک طرح سے سبت کی مجیب الرحمان شامی صاحب نے جنہوں نے یہ تأصف کا اظہار کیا کہ اگر لاہور وہ لاہور نہیں ہے جس سے وہ لاہور بنتا تھا جس میں تہذیب تھی ثقافت تھے وہ مراکز تھے جہاں کسی ایک تقیے میں آپ چلے جائیں تو آپ کے ذوق کے سارے خانے بھر جاتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ فارسی سے دور ہو رہے ہیں اور فارسی کی ان تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں تو الہام حددادی نے اپنی گفتگو میں یہی کہا تھا کہ پاکستان اور برسغیر کے لوگ جو صوفیاء سے اعتقاد رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں انہیں تو خاص طرح پر فارسی زبان کا اور فارسی عدب کا پرچم تھامے رکھنا چاہیے اور وہ ان کے اپنے مشایخ سے محبت کا بہترین عملی اظہار ہوگا اور یہ بالکل درست بات ہے ڈاکٹر الہام حددادی کے گفتگو کا بہت خوبصورت اردو ترجمہ ہم نے سنا ڈاکٹر ازمہ ذری جو ہماری شعبہ فارسی میں رفیقے کار ہیں بہت اچھا ترجمہ بہت جامع اور اختصار سے اور بہت حسن تلفز سے الہام حددادی کی گفتگو کی کنٹینویشن میں ایک نکتہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ حضرت سلطان بہو کے خانوادے اور ان کے مریدین میں سے بہت سارے نوجوان پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں فارسی پر چند برس سے شاید شعوری طور پر اس کا احتمام کیا جا رہا ہے اور یہ بہت ہی پسندیدہ ہے اور اس میں باقی سلاسل کو بھی اور اہل تصوف کو بھی ادھر متوجہ ہونا چاہیے بہاولپور سے ہماری محترم رفیقے کار تشریف لائیں ڈاکٹر روزینہ انجم ان کا مقالہ بہت امدہ تھا صوفیہ اکرام کی تعلیمات کی اثری معنویت اور آج کل کی جو ہماری سب سے بڑی اخلاقی ضرورت ہے اس پر انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی ان کا اشعار کا انتخاب بہت اچھا تھا اور سچ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ہمیں ایک دفعہ پھر متوجہ کیا انہی باتوں کی طرف کہ بھائی ہم علم بردار ہیں یا دعوے دار ہیں یا محبت کا ایک اظہار کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ جو پری ریکزٹس ہیں الیجیبیلٹی کریٹریہ کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں وہ نہ صرف صوفیہ کی محبت یا صوفیہ کا نام لینے کے حوالے سے جو ڈاکٹر نیاز ہمارے وائس جانس صاحب فرما رہے تھے وہ پورے اس تناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی بالکل وہی کیفیت ہماری ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خدا کے حوالے سے دین کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے جو جو مراجع محبت ہیں ہمارے ان سب کے حوالے سے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ مجھے تو یہ شک پڑھتا ہے اپنے کرتوت دیکھ کے کہ کہیں میں جب درود پاک پڑھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بے عدبی نہ ہوتی ہو کہ میں اس قابل بھی ہوں کہ نہیں کہ آپ کا اسم مبارک اپنی زبان پہ لے آؤں تو حق یہ ہے کہ اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے احمی خان صاحب جو بہت ہی اخلاص سے بہت ہی محنت سے بہت ہی کنسنٹریشن سے اور بہت ایک میار کے ساتھ حضرت کی تصانیف کا انگریزی ترجمہ کر رہے ہیں غالباً آپ دو تراجم مکمل کر چکے چار ماشاءاللہ اچھا میرے ذہن میں صرف دو تھے انہوں نے انگریزی میں اپنا مقالہ پیش کیا جو بہت اچھا تھا اور اس میں انہوں نے مستشرقین نے جو بعض تعبیرات عرفانی میں ٹھوکر کھائی ہے اس کا ذکر کیا ہے اور وہ ذکر بہت ہی شائستگی سے علمی انداز میں اور محبت کے انداز میں کیا ہے یہ وہ عملی طریقہ کار ہے جو صوفیانے ہمیں سکھایا تھا سابزادہ صاحب نے اپنی گفتگو میں لفظ وپار کی بات کی تھی تو میں تو اس وقت سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں صدیوں ایک لفظ رائج رہا صوفیانہ جو فارسی سے آیا میرے گاؤں میں آج بھی چند رنگ ہیں جن کو صوفیانہ رنگ کہا جاتا ہے صوفیانہ رنگ ہی وہ ہے جو مٹی کو جذب کر لے جو آلودگی اور میل کچیل کو جذب کرے اور رفلیکٹ نہ کرے ملوٹا سا رنگ خاکساری رنگ اس کو صوفیانہ رنگ کہتے ہیں حافظ سیرازی کا ایک شعر یاد آتا ہے یک حرفِ صوفیانے بگویم اجازت است اے نورِ دیدے سلح بے از جنگ و دابری یعنی جو نکتہ ہے نظر ہے تصوف کا اور جو آدابِ معاشرتِ تصوف ہیں وہ سارے کے سارے اس شعر کے اس کے لہن میں اس کے الفاظ کے چناؤں میں اور اس کے پروٹیکول میں موجود ہیں حرفِ صوفیانہ حرفِ صوفیانہ جب کہا جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تنقید نہیں ہے یہ دشمنی نہیں ہے یہ اناد نہیں ہے یہ ہتک نہیں ہے یہ تنز نہیں ہے یہ تزہیق نہیں ہے اور اس کے بعد اجازت است اگر اس کے باوجود اگر بارِ خاطر ہے گرانیِ طبع کا باعث ہے تو نہیں کہتے اور پھر سوفی عمر میں اگر چھوٹا بھی ہے ہمارے ایک کولیگ ہیں ڈاکٹر سید محمد قمر علی زیدی ان کے پیر صاحب ان سے صرف پچیس تیس سال چھوٹے ہیں اور وہ اپنے شیخ کے سامنے بلکل یوں ہوتے ہیں جیسے ایک مرید کو اپنے شیخ کے سامنے ہونا ہوتا ہے لیکن شیخ جب پیر جب شیخ ہے پیر ہے اور مسند ارشاد پہ بیٹھا ہے تو اس کے لیے اسی سال کا سالک مرید بھی بچہ ہے اس لیے آفظ نے اس شیئر میں کہا ممکن ہے وہ اپنی عمر سے کسی بڑے سے کہہ رہے ہوں اے نورِ دی دے اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ایک شیخ کے لیے اپنے سے منسلک کسی آدمی کا منقطع ہو جانا اتنا علمناک ہونا چاہیے جتنا ٹیکے لگائے بغیر جبڑے سے دہڑ کھینچ لینا تو برائیے وصل کردن آمد تو خیر یہ وہ سارا کونسپ تھا اور وہ ساری فضا تھی جس میں ہم زندہ رہے اور انشاءاللہ اس میں زندہ رہیں گے اور بہت بہتر ہوگا احمد خان صاحب نے دو باتیں ایسی کی ایک تو انہوں نے رنگوں کی بحث کی سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا اللہ کے رنگ سے بڑا رنگ کس کا آئے آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے تصوف نے رنگ ریز کو مرشد کے لیے جو لقب بنائے گئے ہیں ان میں سے ایک رنگ ریز ہے چشتی صوفیوں کے ہاں رنگ پوری ایک قوالی کی ایک قسم ہے جو اختتام پہ گائی جاتی ہے محفل سما میں اور جو آدمی رنگ سن کر کھڑا ہو جائے تو جان لیجئے گا یہ چشتی ہے اور آداب شناس ہے یہ وہی سبغت اللہ ہے جس کا وہ ذکر فرما رہے تھے اور حضرت جلال الدین رومی کے ہاں رنگوں کا اور حضرت سلطان بہو کے ہاں بہت امدہ طریقے سے انہوں نے بیان کیا کہ اس رنگ کو جو خدا کا رنگ ہے اور خدا کے رنگ سے خوبصورت اور اس سے بڑا رنگ کون سا ہو سکتا ہے بہت امدگی سے انہوں نے کہا نفس کے حوالے سے نفس امارہ کے حوالے سے صوفی لٹریچر میں جو مختلف علامتیں اور استعارے وضع کیے گئے اس میں کتہ بہت بڑا استعارہ ہے جو اردو عدب سے آشنا لوگ تشریف فرما ہیں ان کے لیے بلکل اجنبی نہیں ہوگا انتظار حسین کا مشہور زمانہ علامتی افسانہ جس کا عنوان ہے زرد کتہ جو انہوں نے صوفیاء کے ملفوضاتی عدب سے ہی اخص کر کے اس کو ایک نئے علامتی افسانے میں بیسویں صدی میں پیش کیا تھا اور دنیا بھر میں اس کی پذیرائی ہوئی تھی اور اس پر کتابیں لکھی گئی تھی خود انتظار حسین نے اپنے خطوں میں اپنے ان سورسز کا ذکر کیا تھا ان سرچشموں کا جو سارے کے سارے ملفوضاتی عدب میں سے تھے احمی خان صاحب نے ایک مجھے بہت ہی اچھا لگا ہم سارے بالعموم کہتے ہیں سلطان باہو حضرت سلطان باہو آپ نے معلوم نہیں نوٹ کیا ہے کہ نہیں انہوں نے ہمیشہ کہا ہے سلطان باہو اس میں الگ ایک لطف ہے اور اس میں الگ ایک لذت ہے اور میرا خیال ہے کہ معنویت کے اعتبار سے بھی محض سلطان باہو کے مقابلے میں سلطان باہو کی ستوت اور اس کا شکوہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے میں جیتا رہا تو میں نے جو باتیں کرنی تھی وہ کبھی نہ کبھی آپ سے ضرور کروں گا آپ کا بہت شکریہ بڑی نوازشات موسیقی